وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی دیکھن میں چھوٹا لگے گھاو کرے گمبھیر آج کی ہماری بات بھی کچھ ایسے راجیوں پر ہو رہی ہے جو لوگ سبا کے لڑائی میں صرف دیکھنے میں ہی چھوٹے ہیں اس بار تو ان کی لڑائی کافی بڑی ہے دلی کی بات تو ہم نے کر لی اب بات اس راجے کی دلی کے جو سب سے نزدیک ہے ہریانہ میں دس قدم دکھانے کے لیے پردیش کی دو بڑی پاچیاں پوری طرح سے بے چین ہیں کیونکہ یہاں کی لڑائی صرف دس تیجے جیتنے کی نہیں ہے بلکہ اپنی ساکھ بچانے کی ہے اپنا ورچس دکھانے کی ہے دلی جیسے یہاں کی لڑائی بھی بیجپی اور کاملیز کے بیٹ ہیں لیکن جیجپی اور ہی ریلو دو پارٹیوں کا کام بگاڑنے میں پوری بھومی کا نبھا سکتے ہیں یہاں پردیش کی سبتہ کی چاہ بھی بیجپی کے پاس ہے راجے میں منوحر سرکار ہے اس لیے بیجپی کے لیے ہریانہ میں ساکھ کی لڑائی سے کم نہیں ہے پچھلی بار یہاں سے پارٹی سات سیجے جیتنے میں کامیاب ہوئی اور بات میں تو مدانسابہ جنابوں میں کانگریز کا صفیحہ کر دیا تھا لیکن اس بار پھٹی تھوڑی جاما ڈوڑ ہے کیونکہ جس جسار سے بیجپی کے لیتاؤں کا بیروض ہو رہا ہے پاسی کو اپنی رنمیدی بدلنے کی ضرورت پڑ گئی ہے اور کانگریز کے پورٹ سیجیم کے میڈان بھی سنے سے ہریانہ کی لڑائی بیجپی کے لیے ٹیڑھی کھیر بن گئی ہے بیجپی کا یہاں سے سیجے جیتنا اسے بیدانسابہ جنابوں میں لڑنے کی ہمت دے گا اور اگر پاسی یہاں سے سیجے کبھاتی ہے تو بیدانسابہ جنابوں میں اس کی حالت خراب ہو سکتا ہے کانگریز کے لیے ہریانہ میں اپنے پیر پسارنا دلی جتنا ہی ضروری ہے کیونکہ دلی کی طرح ہریانہ بھی کانگریز کے لیے ایک ساکھ کی لڑائی بن گیا ہے دو دشکوں تک یہاں کی داجنیگی میں اپنی دھاک جمانے والی کانگریز لوگ سبہ کے ساتھ ساتھ بیدانسابہ میں بھی ستہ کے گلی آرے سے باہر ہو گئی اس لیے پاسی نے اس بار خود بروپ سی ایم کو سونیپت کی سیج سے اُسارا ہوا ہے پاسی ہر حال بھی جات بوٹروں کو لڑھانے کی کوشش میں کیونکہ یہ بوٹ بینک سب سے بڑا ہے اور بیجپی کے ساتھ بغاوت کرنے کا من بھی بنا ٹھکا ہے اب بیجپی کے صرف دو جات محضباروں کو کھڑا کرنے کا پورا پائیدہ کانگریز ہوتھانا چاہیے گی لیکن بیجپی کیار جات پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں جس تنیان کانگریز کو رکھنا ہوگا بھلے ہی راجویتے کے بحاد کے نام پر جیگے پی کے پاس سابس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن اس بارتی کو چنا رہے دو یواؤ کا راجنیتی سے پورانہ لگا ہوئے ہیں چوہبی نیویلال کے ونسد جدویجے اور دوشیانت بھی اس بارتی کا لیٹریش کو کچھ اس طرح سکھیا کہ دلی سے خود پی اینکے انوال ان سے کچھ بندھن کرنے کے لیے ہریانا چلے آئے ہیں اور جیند اس چنابوں میں دوسرے پائیدان پڑا چل اس بارتی نے بیجپی اور کانگریز دونوں کو ہی چوکا دیا ان چنابوں میں بیجپی سے زیادہ جیجپی کانگریز کا نقصان کر سکتی ہے جس کا سب سے بڑا کارن ہے جارٹ ووٹ بینک کانگریز اور جیجپی دونوں کی نظار اس ووٹ بینک پر ہیں اور دونوں ہی سکتہ کی اجائی پر پہنچنے کے لیے اس کا مورا استعمال کرنا چاہیے ساتھ بچانے کی سب سے بڑی لڑائیں اگر ہریانا میں کوئی لڑ رہا ہے تو وہ ہے انہی لوگ پارٹی کے دو پھاڑ ہونے کے بعد سے اس کے نیتا اور کارکرچہ جس تیزی سے پارٹی چینلنگ ہو رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ پارٹی میں بیدان سبا چنابوں تک کوئی بچے گا اور اجائے چوٹالا اینڈ فیمیلی نے جب سے پارٹی کو الویدہ کہا ہے پارٹی صرف ٹوٹ رہی پارٹی سپریمو وہ بھی چوٹالا کے نا ہونے سے اگر چوٹالا اس لڑائی میں بلکل اکیلے پڑ دیں گے اب آنے والے چنابوں میں پارٹی چاہے گی کہ کم سے کم لوگ سبھا گے وہ کچھ سیدے جیت کر اپنے آگ کو پردیش کی دیجنیدی میں زندہ رہے ہیں کل میں ناکر دلی اور ہریانہ میں سترہ ہسیجوں کے لڑائی جسے قوانے کا خطرہ نہ تو بیجے پی اٹھانا چاہتی ہے اور نہ ہی پونگے ان سترہ ہسیجوں پر قبضہ کرنا چاک اور برچس کو دونوں کی ہی چیز مانا جائے گا اور انہیں چیز کرانے والے بیدان سبا چنابوں کے لیے بھی پارٹیوں کو نئی ٹاکت مل جائیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ دیج کی دو سب سے بڑی پارٹیا اس لڑائی میں اول سابط ہوتی ہیں یا پھر یہاں کی چھوٹی پارٹیا اس کا کھیل بگاڑتی ہیں یورو ریپورٹ ہری آرہا دی لوکر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے سب سے بڑی پارٹیا